ابو فقی غلام تھے زنیرہ ایک گنیز تھی ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کے ساتھ جو کس عمیہ ابن خلفتے کیا کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے ٹھینچ کر گھسیڑ کر لے جائی جاتی ہیں ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیڑ تھے اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکہ کی سنگلاہ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا نیچے زمین جل رہی ہے تبے کی طرح اور وصابی ہوتا تھا کہ چٹ لٹا دیا اوپر سے وہ آگ مکہ کا کہ سورج جو ہے براہ روٹ کیجئے آگ برسارا نیچے زمین تبے کی طرح جل رہی ہے اور ایک بھاری سل بھی لاکر جو ہے سر پر رکھ دی چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی جھاگ نکل رہے ہیں مو سے لیکن اس حال میں بھی احد 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 ایک ایک اللہ قل ہو اللہ احد الفاظ دیکھو یہ ہے وہ سبر یہ ہے وہ سبر سبر علی ابتلا سبر علی ایزا یہ ابتلا اور ایزا پر سبر ہے جیلو برداشت کرو توحید پر قائم رہو محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے یہ جو تھے یاسد یہ حلیف تھے غلام تو نہیں تھے نا البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ پوروں نے اجازت لے کر ان سے نکا کر لیا یہ تو گنیز رہیں گی بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب گنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا امار ابن یاسد ناکو کلمہ جیڑا کہندہ منکہ وہ تو ہورا ایک سوا بو بلے شاہ چلے وہ جو شخص تھا بہت شریف اور نفس ابو جہل کا چچا وہ مر گیا اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں یاسد کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے ابو جہل جو چاہے کرے اور سمیہ تو کنیز ہے ہی اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں جو چاہے کرے اور امار ان دولوں کا بیٹا ہے لہذا بدترین وہ آملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصبیل نہیں سکیں ملاخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو ایزائیں دے دے کے سسکا سسکا کے ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے داغ دے کر کہتا کیا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ خود ہے یہ بھی الہ ہے مان لو میں چھوڑ دوں گا تنگ آ گیا کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا لیکن یہ میہ بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہے ثبات یہ ہے صبر یہ ہے استقلال ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں جو چاہو کرلو اب ہم کوئی سے پیشے نہیں تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں پرچھا بانا اور شہید کیا ہے حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے ستا ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح چار سانڈ اونٹ جوان ان سے رسے باندھے ایک رسے سے ایک بازو باندھا دوسرے سے دوسرا بازو باندھا تیسرے سے ایک تانگ باندھی چوتھے سے دوسری تانگ باندھی اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرختے ہو اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تعقید کر رہا ہے اپنے نبی کو اسبر اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کیا فرماتے تھے اسبرو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو چھیلو اس لیے کہ تمہارے وادے کی جگہ جنت ہے اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا یہ ہے تواسعو بِالصبر وَالْعَصْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہ تواسعو بِالصبر پر کون عمل کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ایک بات ہے وہ بھی سمجھ لیجئے دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے والدین کا تو وہ مقام ہے یہ رتمہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسل کہاں حضرت سمیہ اور حضرت یاسف نوٹ کیجئے میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں سید الشہداء یہ بنے کے نہیں بنے ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی الفضلو للمتقدمی سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے توحید کے لیے محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانے دے لیے سب سے پہلی جانے دیں محمد کی رسالت کے لیے چاہیدer چاہیدر 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 موسیقی